آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکہ نے کہا پاک فوج نے عام انتخابات میں عوام کو محفوظ محول فراہم کیا اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا کچھ اناثر کی طرف سے مداخلت کے الزامات قابل مضمت ہیں کور کمانڈرز کا مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اتمنان کا اظہار فورم نے کہا نومہی کے ملزم انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے کور کمانڈرز کا مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اتمنان کا اظہار فورم نے کہا کہ جمہوری استحقام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے تماجر اقتصاد رابطے کے لیے ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا یادہ کہا کہ بعض اناصر کی طرف سے معاشرے میں مایوسی پھرانے کے لیے جالی خبروں کی مہم پر تشویش کا اظہار ہے فورم کے شرکہ نے کہا کہ غلط معلومات پھرانے کی کوشش بے سودھ ہے محمد اورنگزیب کو وزیر خارجہ بنانے کا فیصلہ محمد اورنگزیب نیجی بینک کے چیف ایکزیکٹیو ہیں ذرائع کے مطابق حساب دار کو وزارت خارجہ کا کلمدان سونپے جانے کا امکان عطا تارر کو وزیر اطلاعات رانہ سناولا کو مشیر داخلہ بنائے جانے پر غور خواجہ سے وزیر دفاع کے لیے مضبوط امیدوار عاظم رزیر تارر احسن اقبال خورم دستگیر ارفان صدیقی کے نام زیر غور سننی اتحاد کی تمام خالی مخصوص تشش سے اندیگر جماعتوں میں تقسیم الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری قومی اسمبلی کے 334 کے ایوان میں نئی پارٹی پوزیشن سامنے آگئی حکمران جماعت مسلملی گنون کی نشستیں ایک سو تئیس ہو گئیں تنی تحت کاؤنسل کے ارکان کی تعداد بیاسی پی پاس پارٹی کی تحت تر ایمکی ایم کی نشستیں بائیس اور جیجو آئی کی گیارہ ہو گئی آئی پی پی کی چار نشستیں ایم جب لی ایم جیالیگ بی ای پی بی ای نیشنل پارٹی سردارتی الیکشن میں ون ٹو ون مقابلہ نو مارچ کو آصف زرداری کا مقابلہ محمود اچکزئی کریں گے آصف زرداری کو ووٹ دینا ہے یا نہیں ایم جیم پاکستان تحال فیصلہ نہ کر سکی اتھر پر لشتان عوامی پارٹی کی حکمران اتحاد کی امیدوار آصف زرداری کی حمایت کی یقین دہانی حکومتی وقت کی چیرمن سنیٹ سادق سنجرانی سے ملاقات یوسف رضا کلانی ساگدار خرشید چاہ نویت کمر آزم تارر شامل محمود اچکزئی کی اپوزیشن چیمبر میں ارکان سے ملاقاتیں وزیراعظم شہباز شریف کو حال اف اٹھانی کے اگلے ہی دن گوادر کا دورہ بارشوں سے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی وزیراعظم بلوچستان سرفراز بکٹی اور ارکانی اسمبلی بھی ساتھ تھے وزیراعظم نے کہا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے لوگ بے گھر ہو گئے تو وہ اس تامباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں بلوچستان میں بارشوں کا باعث تباہی ہوئی پانچ افراد جامحف ہوئے وزیراعظم کو دورانے پرواز شیورمن این ڈی ایم اے لیفٹرین جنرل انام حیدر ملک نے بریفنگ دی وزیراعظم کے معیشت کی پہالی کے لیے جاریحانہ اقدامات شہباز شریف کی ذریع صدارت معاشی صورتحال اور ایف بی آر کی آٹومیشن سے متعلق اہم اجلاس معاشی نظام کی اصلاح اور حکومتی اخراجات نے بڑی کمی لانے کے لیے سفارشات طلب وزیراعظم نے کہا اف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے ٹریک اینڈری سسٹم کے لیے میرٹ پر قابل لوگ لائے جائیں سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری خوت سے کام کریں گے پاک فوج اس سلسلے میں بھرپور معاونت کرے گی پچیس وزراء اور معاونین پنجاب کابینہ آج شام چار بجے حلف اٹھائے گی گوانر ہاؤس و تقریب کی تمام تیاریاں مکمل ذرائع کے مطابق تقریب میں وزیراعظہ پنجاب مریم نواز گوانر پنجاب نونلی کے مرکزی اور صوبائی رہنمہ اور معروف شخصیات شریک ہوں گی دوسری طرف صدارتی لکشن کے لیے پنجاب اسمبلی کے جلاس نو مارچ کو دن دس بجے طرف تبائی اسمبلی کے ارکان صدر کے انتخاب کے لیے حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پنجاب حکومت کا رمضان نکیبان ریلیف پیکج آپ کا حق آپ کی دہلیس پر پہنچانے کا عمل چھوڑی مزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز کی رمضان پیکج کی اشیاء کا عالی میار یقینی بنانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ کی زیر صدارتیں کور اجلاس ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے جامعہ پلان پیلا چھے ہفتوں میں موڈل گھر تیار کرنے کی ہدایت کہا کم آمدن والے بے گھر افراد کو بنے بنائے گھر دیے جائیں گے کیپی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا فور کی اڈیالہ جیل آمد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیپی میں کابینہ کی تشکیل پر مشاورت علی امین نے بانی پی ٹی آئی سے سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی علی امین گنڈا فور با نومے کے واقعات پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا کہ چیف جس سے درخواست ہے کہ جوڈیشن کمیشن بنائیں نو میں کو کن کو فائدہ ہوا انکوائری ہونی چاہیے بانی پی چاہے جلد رہا ہوں گی روم اسیمبلی کے ایوان کا محول خراب کرنے والوں کے خلاف کاربائی کا فیصلہ سنی اتحاد کاؤنسل کے سینئر رہنماوں سے پھر بات چیت کی جائے گی سپیکر ریا سادی کی ذریع صدارت اجلاس ڈپٹی سپیکر مصطفی شاہ اور حکام کی شرکت اسیمبلی سیکیٹریٹ سے دونوں اجلاسوں میں ہونے والے احتجاج کا ویڈیو ریکارڈ طلب سپیکر نے کہا سنی اتحاد کے ارکان ایوان کے محول کو سازگار بنانے کے لیے پالیمانی رویہ افتیار کریں ایوان میں پرتشدد کاربائیوں کی اجازت نہیں دی جائیں گی پی ٹی آئی کے نئے انٹرہ پارٹی انتخابات بھی چیلنج الیکشن کمیشن میں تین درخواستیں دائے درخواست گزاروں میں محمود خان محمد مضمل بھی شامل پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کردم قرار دینے کا مطالبہ اب پر بابر کہتے ہیں تحریک انصاف نے نیا فراڈ کیا جو پارٹی دھاندلی کا رونا روتی ہے وہ ورکرز کو حق نہیں دی تھی انہیں انٹرہ پارٹی الیکشن سے دور رکھا گیا بارشوں کا نیا سسٹم بلوچستان کی مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے کوئٹا سنجادی اور دیگر میں بارش اور ہلکی برف باری گوادر میں بھی ہلکی بارش ہوئی جیونی پنچگور باشک دلمدین اور خاران میں بھی بادل برسے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم جزوی ابرالود رہنے کا انکان گزشتہ روز لے اور کالا میں درجہ حرارت منفی دست تک گر گیا کلات منفی چھے مالم جببہ میں منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکار حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کو تیار سرکاری ملازموں کی پینشن کا بڑا بوجھ ختم کرنے کے لیے نئی رضا کرانا پینشن سکیم تیار کر لیں نئی پینشن سکیم تیار کی گئے جو کہ وفاقی حکومت سرکاری ملازموں کے رضا مندی سے ان کو نئی سکیم میں منتقل کر سکے گی ملازمت کی تبدیلی کی صورت میں بھی پینشن سہولت جاری رہے گی